دانی آباد ناصر صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کچھ دن پہلے یہاں اڈیوازر صاحب کا دورہ ہوا بھدروہ میں خان صاحب کا تو اس میں ہم نے ایک زور سے مدہ اٹھایا تھا کار کیبل کا کہ بھدروہ میں دو سال پہلے جب پرلاسین یونیونیوریسٹر آف انڈیا آئے تھے تو انہوں نے یہاں پر مانا تھا کہ ہم کار کیبل کو بھدروہ میں لگائیں گے اس کے بعد بدقسمی سے کرونا آ گیا اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا لیکن پرسو جب میں نے یہ آواز اٹھائی گورنر صاحب کے ساتھ تو ہونا ایسا ہی کہ کل ہمارے منوز سینہ جی اور پرلاس صاحب کی آپس میں دلی میں منوز سینہ جی کی گھر پر ایک بیٹک ہوئی جس میں تین یا چار جگہ فوکس کیا گیا لیکن اس میں بھدروہ سب سے پہلے تھا کہ کار کیبل کو بھدروہ میں لگایا جائے اور اس کا ایک پرسیز سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ میں بھدروہ والوں کو ایک خوش خبری سنانا چاہوں گا کہ پرلاس صاحب نے جو ہمارے ساہ وعدہ کیا تھا دلی گرد اس ہوتل میں تو وہ آج وہاں مجھے لگتا پورے ہونو جا رہا ہے کیونکہ اس میں یہ مجھے لگتا ہے ارموں کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اور اس میں ہمارا بھدروہ کا جو یوت ہے خاص کر بھدروہ کا یوت اور ہوتل ان کو ایک بہت بڑا ایج ملنے والا ہے کیونکہ کار کیبل جنسے آپ دیکھتے ہیں پیل گام اپنا گل مرگ میں تو وہاں اسی پر لوگ کروڑوں روپے کماتے ہیں اس لیے بھدروہ ایک مجھے لگتا ہے کار کیبل بننے کے بعد یہاں کا نقشہ ہی چینج ہو جائے گا بھدروہ کا بھدروہ بھی یوت ہوگا وہ ایک بہت اس میں آگے جا کر بھڑ چرکے انسا لیں گے اور کمائی کریں گے مجھے لگتا ہے جنسے سورسوں کے مطابق جنسے میں نے بھی کئی جگہوں پر ابھی فونی کلی بات کی ہے تو مجھے لگتا ہے کروڑے کی وجہ سے ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن ایک یا دو مینے کے اندر مجھے لگتا ہے اس کی کہنی کی سروے سٹارٹ ہونے والی ہے اور ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہاں سے کار کیبل کو لگایا جائے ہم ہمیں یہ کی کار کیبل لگایا جائے کہاں سے لگائیں کہاں پر لگائیں یہ ایک ڈپارمنٹ دیکھے گا لیکن جلدی ہی اس کا کام سٹارٹ ہوگا یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا دیکھیں سر یہ تو ایک کوئی بھی پارٹی ہے وہ تو یہ پارٹی تو یہ بتاتی ہیں یہ تو ایک ایشو رہتا ہے پارٹیوں میں لیکن میں آپ کو آن ریکارڈ یہ دو سال پہلے کی بات ہے جب پرلاز سنگھ صاحب یہاں آئے تھے انہوں نے ایک آن ریکارڈ بولا ہے کہ ہم بھدروہ میں اس پروجیکٹ کو لگائیں گے اور اس سے پہلے تو ہوا میں باتیں تھی نہ کوئی پروجیکٹ تھا نہ کوئی بات کی تھی آج لپٹینٹ گورنر ہمارے منوش سینہ اور جس میں جتندر سنگھ جی کل انہوں نے ٹویٹ آپ نے جتندر سنگھ کی طرف سے دیکھا ہوگا کہ جتندر سنگھ نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک قدم ہے خاص کر بھدروہ کے لیے تو مجھے لگتا ہے جمہوریجن میں مجھے لگتا ہے پتنیٹ آپ بھی شاہد کہیں نہیں کہ اس کو وہ بھی لگ رہا ہے لیکن اس کے بعد یہاں جمہوریجن میں دوسرا یہ کار کیبل ہوگا جو بھدروہ میں لگے گا اور یہ بی جے پی ہی لگائے گی اس کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتی ہے جہاں جس کی سنٹر میں سرکار ہے وہی یہاں پر پیسہ بھی کھر سکتی ہے اور کہاں سے کھرچیں گے وہ تو ایک ہوا میں تیر مارنے والی بات ہے دیکھیں سر میں تو بار بار میرے ساتھ مجھے لگتا ہے میرے پاس اس وقت فائل میں بھی دو چارے سے لٹ رہا ہوں گے جو پرلاز صاحب کو میں نے خود بھی ایمیل کیے ہوئے ہیں اور گورنر انتظام میں کو میں نے ایمیل جب جتنے گورنر پیشے رہے ہیں ان کو بھی ایمیل کرتا رہا ہوں اس مسئلے میں تو کہیں نہیں کہیں ان پروجیکٹوں کے پیشے ہمیں لگنا پڑتا ہے آپ بولے ہوا میں پروجیکٹ آنے والے نہیں ہیں لیکن میں شکریہ کروں گا جتندر سنجی کہ ان کو بھی ایمیل بھیجیں دو چار بار اور اپنے خاص کر بی جے پی یہ یونٹ ڈوڑا میں ہیں یا سٹیٹ لیول پر ہے سب کو میں نے یہ بار بار ہر میٹنگ میں ان کو یاد دلا تھا کہ ہمارا بھدروہ کا کار کیبل جو لگائیں اے جے کونسل میں بھدروہ بی جے پی کونسل میں سب کو یہ خوش خبری آئین شنا رہا چاہتا ہوں کہ کار کیبل بھدروہ میں لگے گا اور ویدن منتھ اس کی جو پراغس ہمیں دیکھنے کو ملے گی سر اس کے بارے میں کیا بول سکتا ہوں میں یہ آپ کو تھوڑا سا یہ دوں گے کیوں کہ ڈرڈو میں بھی ان کا سواگت کیا گیا اشوک سرپنجی نے ان کا سواگت کیا وہ ڈسٹنس میں رکھ کر سواگت کیا وہاں بھی لوگ تھے لیکن انہوں نے اپنا کوڑ کا جو وہ بنا کر رکھا اور انہوں نے اپنی مانگے جو تھی وہ منانے میں کامیار ہوا ایک طریقہ ہوتا ہے نہ کہ آپ گنڈا گردی سے کسی کو ڈراؤ دھمکاؤ یا طریقہ ہوتا اپنا منانے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہیں کہیں اس میں بہت بڑی ساست ہے کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے چیئرمین دھانتر سنگھ اور میں کرساڑی گیا کرساڑی میں گئے تھے اور ہمیں ان روڑوں کو جو بھی ان کے پراؤلم تھی روڑ کی ہم نے ان کو مانا تھا اور دھانتر سنگھ چیئرمین نے جہاں تک ان کی اوپر جمہو کشمیر کی سطح پر انہیں بات کی اور انہیں مانا تھا کہ ہم روڑ کچھ دنوں میں آپ کو کچھ ٹائم میں آپ کو روڑ بنا کر دیں گے لیکن ایک سواست تھی ہو سکتا تھا ان کو یہ حضم نہیں ہوئی کہ انہیں بولا کہ شاید دھانتر سنگھ اور ٹھاک روڑی دھانتر سنگھ وہاں گاؤں میں چلے گے اب ہم پیچھے رہا گے تو مجھے لگتا ہے یہ کہیں نہیں کہ سواستے اور کئی لوگ شاید ہو سکتا ہے وہ بھی لکشن لڑنے کے موڑ میں ہوں گے کیا سمجھتے ہیں آپ کے ان چیزوں کو لے گا کہ یہ بھی کام در ہوئی ان کو روڑنے کے لئے اپنی سیاست جمتا ہے یہ کس طرح آپ جمتے ہیں نہیں دیکھیں میری بات سنو ناصر صاحب آپ بھی بھلی بھلی جانتے ہیں ہم ایک ہفتہ پہلے اس گاؤں میں جاتے ہیں اور سب کو اسمان کر آتے ہیں چیئرمین صاحب مارے کہ ہم آپ کو ساری جو ڈمانڈے ہیں ان کو پوری کریں گے لیکن اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد شاید کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہوا ہے کہ چیئرمین کچھاڑی گاؤں میں گیا اور اس کی اپنی کانچونسی ہو اور سب کچھ مان کر آ گیا اور روڑوں کے شاید کام ہی شروع ہونے والا تھا کچھ دنوں میں لیکن ایک اور اپیسوڈ ہوتا یہ اور اس کے بعد میں یہ آپ کو بولنا چاہوں گا کہ کہیں نہیں کہیں اس کے پیچھے کچھ اچھی ان لوگوں کی منشاہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اس بہانے سے اپنے ریڈری کو چمکاتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے چیئرمین ہی چیئرمین چیئرمین کے تھروں سارے کام ہوں گے اب ہم بولیں گے نے جی ایک سرپینچ اتنی بڑی تاکت رکھنے والا وہ نہیں چیئرمین پورے ڈسٹکا چیئرمین ہے ڈویلمنٹ کے کام اس کے آثوں سے ہوں گے اور جب تک چیئرمین یش نہیں کرے تب تک کونے والا کچھ نہیں ہے تو یہ سارت مجھے لگتا ہے ہمارے بھگرہ کے لئے سارت ٹھیک نہیں ہے کسی بھی آت تک میں تو یہ بولنا چاہوں گا کہ ابھی تک کوئی بھی ایسی جگہ گورنمنٹ نے نہ سلیکٹ کیے تو نہ چونی ہے کہ ہم دوسری جگہ پر شفٹ کر سکتے ہیں یہ وہی پر بنے گا اسی ایریہ میں بنے گا یہ صرف سارت اور سارت دوسری آپشن ہاں بھگرہ میں کوئی نہیں ہے کندری ادالے وہیں بنے گا جہاں انہیں سلیکٹ کی گورنمنٹ نے سلیکٹ کی وہیں بنے گا مجھے جہاں تک میرے انالج میں ہے